بسم اللہ الرحمن الرحیم تور ناصر کراس بلیلی روٹ بر کاروائی سینٹس ایل ای ڈی سرچ لائٹس مختلف قسم کی گاریوں سے ہٹا دی گئی مہکمہ دعلم بلجستان نے گرم علاقوں کی تاتیلات یکم جون سے 31 جولائی تک اعلان کر دیا ہے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا ہے کہ بلجستان میں ترقی خوش حالی کے لیے سب کو اپنا اہم قدار عطا کرنا ہوگا ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے تین روز سے جاری سرکاری اسپتالوں کی اوپی ڈیز کا بائیکارٹ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کوسٹ گارڈز نے سمگلنگ کے خلاف فریک ڈاؤن کرتے ہوئے منشیات پرشو سمیت 17 افراد کو گرفتار کر لیا ہے دال بندین کے قریب باراتیوں کی گاری الٹنے سے خواتین اور بچہ سمیت دو افراد جہاں بہت پانچ سخمی ہو گئے اب حبر تفصیل کے ساتھ ترجمان حکومتی بلوچستان لیاکہ شاہوالی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے میں حکومتی نامات کے ساتھ ساتھ اصل اہمیت عوام کی احقیاتی تدابیر اختیار کرنا ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤں کی شرح میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہو رہی ہے عوام میں کرونا کے حوالے سے مکمل آگاہ ہی ہے اس کے لیے ہم سب کو کرونا وائرسین لگوانے کے لیے عوام کو راغب کرنا ہوگا جمیت علماء اسلام کے صبائی امیر مولانا عبدالواسج جنرل سیکریٹر سید آغا محمود شاہ نے پلوچستان میں امن عمان کی گمبھیر صورتحال پر تشریف کا اظہار کرتے ہوئے کہا امن عمان کی صورتحال کنٹرل کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں پنجگور میں جمیت علماء اسلام کے نائب امیر کے قتل کھلی دہشت کر دی ہے اور واقعے میں مولویس اناصر کو فالی طور پر گرفتار کیا جائے ہائی کور بولوچستان کی حکم اور کمیشنر کوئٹا ڈیویجن کی ہدایر پر سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی کوئٹا ڈیویجن نے توڑ ناصر خروس بلیلی روڈ پر کاروائی کرتے ہوئے 37 LED سرچ لائٹس مختلف قسم کی گاڑیوں سے ہٹا دی ہیں جبکہ اوور لوڈنگ، سپیڈ ٹریکر ڈیوائسز کی ادم تنصیب، فٹنس سرٹیفیکیٹ اور ڈرائیونگ لائسنس موجود نہ ہونے کی وجہ سے 47 گاڑیوں پر جرمانہ آئیت کیا گیا ہے محکمہ دعالیم بولوچستان نے گرم علاقوں کی تاتیلات یکم جون سے 31 جولائی تک اعلان کر دیا ہے جبکہ سرد علاقوں کی قلیل المدتی تاتیلات منسوخ کر دیے گئے ہیں محکمہ سیکنڈری تعلیم کے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق بولوچستان میں موسم سرما کی طویل المدتی تاتیلات یکم جون سے لے کر 31 جولائی تک ہوں گے تاہم سرد علاقوں کی تاتیلات امثال منسوخ کر دیا گئے ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی عمور علی محمد خان نے کہا ہے کہ بولوچستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے سب کو اپنا قدار ادا کرنا چاہیے کیونکہ ماضی کی حکمران بولوچستان کی بسماندگی کے ذمہ دان ہیں سید نسللہ آغا مرہوم کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے اور سبائی حکومت سے اس معاملے پر بات کر کے معاملات بہتری کی طرف لے جائیں گے خدمت خلق فانڈیشن انٹرنیشنل کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے تین جو سے چاری سرکاری اسپتالوں کی اوپیڈیز کا بائیکاؤٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ترجمان ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی موجودہ ایمیرجنسی صورتحال اور مریضوں کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اس فیصلے کے تحت آج سے تمام اسپتالوں میں اوپیڈیز سرویس مکمل طور پر فاعل ہو جائیں گی ترجمان ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سیکریٹری صحت کی جانب سے مطالبات پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے پاکستان کوسٹ کارڈز نے سمگلے کے خلاف کھرٹ ڈاؤن کرتے ہوئے منشعات فروشوں اور اس مگلے سمیت ستر افراد کو گرفتار کر کے بڑی مقدار میں منشعات ایرانی ڈیزل اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا ہے گزشتہ روز پاکستان کوسٹ کارڈز اپنی ذمہ داری کی علاقے میں غیر قانونی کاروبار سمگلے کے خلاف ادارہ ہزار کی کاروبائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں حتیٰ وسیح کوشش کی جا رہی ہے کہ غیر قانونی کاروباری سرگمیوں کو روکا جا سکے دالبندین کے قریب باراتیوں کی گاڑی الٹنے سے خاتون اور بچہ سمیت دو افراد چانبہک جبکہ پانچ زخمی ہو گئے ہیں ہسپتال ذرائع کے مطابق ستان سے دوش کی جانے والی باراتیوں کی گاڑی واپسی پر پاک ایران آرسیڈی شہرہ مچ اور دالبندین کی قریب الٹ گئی جس میں ایک خاتون اور بچہ چانبہک ہو گیا جبکہ دیگر پانچ خواتین اور بچے زخمی ہو گئے زخمیوں کو دالبندین پرنس پہد ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دین کی حالت زیادہ خراب ہونے کے سبب اتدائی تبی امداد دینے کے بعد کوئٹا ریفر کر دیا گیا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ